آج ہم بن رہی ہے ہمارے پاس چنے کی ڈال اور ماش کی ڈال یہ ماش کی ڈال جو ہے یہ ثابت ہے یہ چنے کی ڈال ہے یہ ماش کی ڈال ہے جسے وہ کہتے ہیں جی ماں چھولے آنڈی ڈال تو یہ بھگونے سے پہلے کچھ گھنٹے میں نے بھگو کے رکھ دی تھی دونوں کو اکٹھا تو یہ اس کے بعد کا یہ ریزلٹ ہے بھگنے کے بعد اب اس میں کڑی پتہ یہ ہے لسن پیاز سبز مرچیں یہ میں ان کو تیار کروں گی مسالہ بناؤں گی ان کا اور مسالہ کے لیے میں نے یہاں پہ تھوڑا سا گھی ڈال لیا ہے اب گھی کے اندر جو یہ والا پیاز ہے یہ ڈالوں گی تھوڑا سا میں نے آئل لیا ہے اس میں لسن اور پیاز جو ہے وہ کٹھا ڈال کے اس کو تھوڑا سا ہلکا سا براؤن کروں گی اور پھر ساتھ میں میں نے یہاں پہ لے لیا ہے سرخ مرچ نمک اور حلدی یہ جیسے ہی مسالہ تھوڑا بنے گا اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے پھر اس کے بعد یہ نمک مرچ حلدی ڈالنے کے بعد یہ ساری چیزیں اس میں چل جائیں یہ چولہ جب چل رہا ہوتا ہے نا تو یہاں پہ یہ دیکھیں یہ چولہ چلایا ہوا ہے تو چولہ چلایا ہو تو یہاں پہ ہمیں اگزاست فین جو ہے وہ آن کرنا پڑتا ہے تو اس کی تھوڑی سا آواز ہوتی ہے اب یہ تھوڑا سا گھڑی ہو گیا ہے اس کے ساتھ ہی میں یہ کچھ کڑی پتہ کے پتے وہ ڈال دوں گی یہ ہمارے پاس تو اور عام سے مل جاتے ہیں وہاں نہیں ملتے ہیں مسالہ ہلکا سا براون ہو گیا تو ساتھی یہ جو نمک مرچ اور حلدی ہے اس میں میں نے ایک لونگ اور ایک دارچین ہی بھی ڈال دیا ہے یہ چلا جائے گا اس میں اس کا میکس کیا ساتھی یہ تھوڑا سی سبز مرچیں ہیں یہ رکھے رکھے سرخ ہو گئی دیکھیں لیکن ہیں ہری مرچیں تو بس بے بھی اس میں اس کو ذرا سبز اور بھونکے اس کے پاس ساتھی یہ ڈال اور پانی ڈال دوں گے اس کے اندر ڈال اس کے اندر میں نے ڈال دیا ہے اب اس میں پانی ڈال دوں گے اب بس اسے سیٹی لگا دینا ہے سیٹی لگا کے رکھتی ہے میں نے اور یہ مجھے تکڑی بن چار سیٹیاں اس کی جو ہیں وہ چلانی ہے دوسری طرف میں نے یہاں پہ چاول لے لیے ہیں چاولوں کو واش کر کے رکھ دوں گی اور اس سائیڈ پہ چولے پہ پانی چڑھا کے رکھ دوں گی چاولوں کے لیے یہ دیکھیں یہ ڈیڈکٹر لگا ہوئے ہم کھانا پکاتے ہیں نا اور تھوڑی سی بھی کوئی چیز جلنے لگتی ہے یا اس کو بو آ جاتی ہے کہ کوئی چیز جل رہی ہے تو یہ چلنا شروع ہو جاتا ہے چاول دھوکے رکھ لیے میں نے اور یہاں پہ تھوڑا سا گھی ڈال کے یہ تھوڑا سا زیرہ اس میں جائے گا تھوڑا سا زیرہ ڈال کے جرائے اس کو تھوڑا سا چٹاکھنے دوں گی پھر نمک اور پانی ڈال دوں گی اس کے اندر چاولوں کے لیے یہ تھوڑا سا جو ہے جیسی زیرہ جو ہے وہ مجھے لگا کہ ٹھیک ہو گیا تو میں نے بس زیرے میں پانی ڈال دیا چاولوں کے لیے جب تک یہاں پہ ڈال تیار ہو رہی ہے یہاں پہ چاول تیار ہو رہے ہیں اتنی دیر میں اس طرف جو بڑھتن ہے وہ واش کروں گی یہ تھوڑے سا ہی ہے لیکن سبا ناشتے کے پڑے میں چاولوں کا پانی ڈال گیا اب یہاں پہ میں ان میں چاول ڈال دوں گی بڑھتن واش ہو گئے ہیں سنکھ واش ہو گیا واش کر کے بڑھتن سارے یہاں لگا دی ہیں پریشر بوکر میں نے ایک دفعہ کھول کے دیکھ لیا لیکن میں لگا تھوڑی سی ڈالہ اور گللے میں ٹائم ہے یہاں میں نے ایز یوزول تھنڈا پانی رکھا ہوا ہے کیونکہ جب یہ پریشر جس کا یہ سیٹی ہو جائے گی تو پھر میں اس سے نہ رکھتا ہوں گی تاکہ خوشبو کھانے کی جو ہے پورے گھر میں نہ پھیل جائے چاول مجھے لگتا ریڈی ہونے والے ہیں بس تھوڑی دیر لگے گی اور جال تقریباً ریڈی ہو گئی ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس میں تھوڑا سا پانی جادا ہے تو مجھے تھوڑا سا اس کو اترائی کرنا ہے دوسری طرف چاول بھی ریڈی ہو گئے ہیں بس یہ تھوڑی دیر میں داملہ پہ لگ جائیں گے چاول ریڈی ہو گئے ہیں دم لگ گیا بلکل ٹھیک ہے یہ دیکھیں سٹوپ بند ہو گیا بس اب ان کو بند کر دوں گے دوسری طرف ڈال جو ہے وہ بھی ریڈی ہو گئی ہے چک کر لیا میں نے جو جیتنی یہ تیار چاہیے یہ بہترین ہو گئی ہے یہ دیکھیں میں نے تھوڑی سے نکال کے یہاں رکھی ہے ٹیسٹ کیا ہے تو بلکل صحیح ہے تو میرا کھانا پکانے کا آسان طریقہ ہے یا مشکل ہے جس اس کو اچھا لگے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اور دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ موسیقی